نمسکار بطروں میرا نام تیجیندر شرمہ ہے اور میں لندن سے آج آپ سے باتچیت کرنے کے لیے جن سلپ پستکالے کے اس پیج سے جڑا ہوں دراصل پچھلے کچھ دنوں سے اس منچ پر پٹکتھا لیکھن پر بات شروع ہوئی ہے اور پٹکتھا لیکھن کتنا مہترپون ہے کتنا الگ ہے کتنا سہتک لیکھن سے الگ ہے آج ہم اس وشے پہ کچھ باتچیت کریں گے دراصل ہم نے سمیں دیا ہے بھارت میں شام کا ساڑھے چھ بجے ساڑھے چھ بجے اور یہاں لندن میں دوپہر کے لیڑ بجے تو عام طور پہ میں نے دیکھا ہے کہ مطر لوگ جڑنے میں تھوڑا سمیں لے لیتے ہیں تو ہم یہ سمیں ان کو دیں گے تاکہ وہ جڑیں میرا مکھ ادیش یہ رہے گا کہ آج کی باتچیت میں میں بہت سرل شبدوں میں اپنے سننے والوں کو یہ سمجھا سکوں بتا سکوں کہ دراصل پٹکتھا لیکھن ہے کیا اس کے بارے میں الگ الگ جو ہمارے پٹکتھا لیکھک ہوئے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اچھا اور سفل پٹکتھا لیکھن کیا ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہے کہ ہمیں دیوار مدر انڈیا مغلی آزم یا چھوٹی فلموں میں رجنی گندہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ جو ان کی گتی ہے جو سپیڈ ہے جس سے کہ سین بدل رہے ہیں اور کہانی آگے بڑھ رہی ہے دراصل ایک طرح سے جو دادی اور نانی کی کہانی ہوتی ہے اور اچھا سکتا کیا ہوتی ہے پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر کیا ہوا جو سکرین پلے یا جو پٹکتھا دادی کی اس کہانی کی طرح ہمارے من میں جگیا سا پیدا کرے کہ پھر کیا ہوا تو وہ ایک طرح سے سفل سکرین پلے مانے جائے گا ہمیں بہت سی چیزوں کو آج کے اس باتشیت کے دوران پکڑنا ہوگا سمجھنا ہوگا اور جب ہم اس کو ٹھیک سے پکڑ پائیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیول کہانی لکھنے والا صحتیقار یا کیول اپرنیاس لکھنے والا صحتیقار پٹکتھا بھی لکھ سکے یہ ضروری نہیں یہ صحتیق لکھک ہونا کئی بار پٹکتھا لکھن کے بیچ ایک وغن تو پیدا کر سکتا ہے کیونکہ آج تک میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی بڑے صحتیقار ہوئے ہیں انہوں نے سینما کے لکھن کو وہ عادر سمان نہیں دیا جس کا کہ سینما کا لکھن اخدار ہے کبھی کبھی کملیشور جی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا تو وہ سمجھایا کرتے تھے کہ پٹکتھا لکھن کس طرح سے الگ ہے آج میں سب سے پہلے آپ سے بات کروں گا کہ سینما جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو وہ مجھے کچھ خاص قسم کے سین بہت اکرشت کرتے تھے اور میں خاص طور پر راج کپور کا جو سینما ہے جس میں وہ نردیشک ہوتے تھے اسے میں بہت دھیان سے دیکھتا تھا تو راج کپور کی فلم آوارہ کا ایک سین جب دیکھا کہ ششی کپور راج کپور کے بچپن کا رول نبھا رہے ہیں اور ششی کپور جو ہے وہ بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک روٹی ہے اور ایک سایہ دوسری طرف سے چلتا آتا ہے اور وہ سایہ آکے ششی کپور کے پورے ویقتتو کے اوپر اسے ڈھک لیتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کیمرہ نیچے سے ہوپر جاتا ہے اور وہ سایہ سامنے کے این سنگ بن کے دکھائی دیتا ہے تو ایک طرح سے یہ اسٹیبلش کر دیا ڈائریکٹر نے کہ یہ لڑکا اب اسی سایہ کے مالک کے این سنگ کی دیکھ ریکھ میں بڑا ہونے جا رہا ہے اسی کا ڈیولیپمنٹ ہوگا تو مجھے لگا کہ یہ سین لیکھک نے کیسے لکھا ہوگا کس طرح سے سوچا ہوگا یہ کس طرح کا لیکھن ہے یہ میرے مند میں سوال اٹھے پھر میرا نام جوکر دیکھیں تو میرا نام جوکر میں ہوائی جہاز میں لوگ یاترہ کر رہے ہیں اور ہم سب لوگ جب ہوائی جہاز میں یاترہ کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پتھر کا اٹھا لیتے ہیں تو بہت سوکھ مڈھنگ سے راج کپور اپنا کیمرہ ہوائی جہاز کی کیبن میں چلاتے ہیں اور وہاں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ویختی میکزین پڑھ رہا ہے جہاں پہلے جا کے کیمرہ رکھتا ہے اس میکزین کا نام ہے ٹائم اور دوسری میکزین کا نام ہے لائف اور جس تیسرے انسان کی سیٹ پہ کیمرہ پہنچتا ہے وہ پڑھ رہا ہے فورچن تو نردیشک نے بہت پیارے ڈھنگ سے ہمیں یہ سوچت کر دیا کہ آج جو فلم آپ دیکھنے جا رہے ہیں this film is about time life and فورچن پھر سوچنے کو مجبور ہوا کہ یہ کیسا سین ہے جس میں شبد نہیں ہے کیول کیمرہ بول رہا ہے اور کیمرہ اپنی بھاشا میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہے کہ آج آپ ٹائم لائف اور فورچن کی فلم دیکھنے والے ہیں پھر میں نے دیکھی بابی گھور کمرشل فلم بابی میں راج کپور ایک الگ ستر کا ندیشن دکھاتے ہیں ایک خاص سین میں کہ پریمنات اور پران پریمنات ایک مچھوارے ہیں لیکن مچھواروں میں وہ امیر مچھوارے ہیں اور پران جو ہیں وہ ایک بہت امیر بزنسمن ہے تو پریمنات کی بیٹی ڈمپل کاپڑیا جو بابی ہے وہ پران کے بیٹے راج جو دش کپور ہے اس سے پیار کرنے لگے ہیں اب نیچے پران پریمنات سے بحث کر رہے ہیں کہ تمہاری لڑکی نے میرے بیٹے کو فسا لیا اور مزیدار بات یہ ہے کہ کیمرہ جو ہے جو جو ڈائلوگ پران اور پریمنات اپس میں بول رہے ہیں کیمرہ ان سے ہٹ کے ہر ڈائلوگ کے بعد اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے جہاں رشی کپور اور ڈمپل کاپڑیا ایک دوسرے کے پیار میں سرابور ہیں اور ہر ڈائلوگ کو ان کے اینگل سے کیسے دکھاتا ہے کیمرہ جیسے ایک سمواد ہے آج تمہاری بیٹی نے اپنے سنہرے جال میں میرے بیٹے کو فسا لیا ہے اور کیمرہ اوپر جاتا ہے اور وہاں پہ ڈمپل کاپڑیا بابی اپنی چننی راج کے گلے میں ڈال کر ان کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے تو یہ وہ جال تھا جس میں راج پسا ہے جب جب کبھی گرودت کی فل میں دیکھیں جب کیاسف کے مغلعظم کے شوٹس دیکھیں جب مدر انڈیا میں محبوب خان کا کام دیکھا تو من میں ہمیشہ ویچار اٹھتا تھا کہ مجھے بھی اس ویدھا کو سمجھنا ہے کہ میرے پتا کیونکہ خود غزلیں بھی لکھتے تھے نظمیں بھی لکھتے تھے افسانیں بھی لکھتے تھے اوپن نیاس بھی لکھتے تھے اگر اردو میں لکھتے تھے تو گھر میں محول تو تھا لیکن جب ہم نے اپنے پتا جی سے بات کی اس کے بارے میں تو انہوں نے کہا اس کی مجھے سمجھ نہیں ہے میں اچھی پکچر کونسی ہے یہ تو بتا سکتا ہوں پر اچھی پکچر بندی کیسے ہے یہ نہیں بتا سکتا بڑا اچھا لگا کہ ہمیں سیدھے سیدھے سمجھا دیا کہ بھائی یہ بات ہے تو اب ہم آج کے اس مدے پہ آئیں گے کہ وہ چیزیں جو مجھے اچھی لگیں دیکھنے میں ہیں وہ کس طرح سے لکھی گئی ہوں گی کس طرح سے ان کے شورٹ ڈیویزن ہوئے ہوں گے کس طرح سے وہ شورٹ لیے گئے ہوں گے اور کس طرح سے وہ فلم میں دکھائے گئے ہوں گے تو کچھ نوٹس میں نے بنایا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا مہتپون وشہ ہے کہ فیکچولی کچھ چیزوں کو اچھی طرح انڈرلائن کرنا بہت ضروری ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پٹکتھا جو ہے وہ انگریزی کے شبد سکرین پلے کا انواد ہے اور یہ کسی بھی فلم کے لیے آدھار بھوت تتو ہے کہانی کا فلمی ڈھانچے کے تحت وکاس اسی کو پٹکتھا کہتے ہیں کیونکہ سہتھے میں لیکھن میں کلم ہمارا زریعہ ہے سینیما میں شبدوں کو سکرین پہ لے جانے کا زریعہ کیمرہ ہے تو پٹکتھا لیکھک جو ہے وہ پہلا بیکتی ہوتا ہے جو فلم کو پردے پہ اترنے سے پہلے اپنی آنکھیں بند کر کے پورا دیکھ لیتا ہے کہ یہ فلم کیا بننے والی ہے اپنی کلپنا کی آنکھ سے اس کے سامنے کئی ایسے ادرش سے چتر سرکنے لگتے ہیں جو وہ بہت سنکشیپ میں کاغذ پہ اتارتا چلے جاتا ہے کاغذ پر پٹکتھا کو اتارنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے کلپنا پرتبھا تپسیا محنت اور کوشل کی ضرورت ہوتی ہے اس پرکار کا لیکھن اچانک نہیں ہوتا ہے اس کے لیے اس کشیتر سے جڑے رہنا اور پھر ابھیست ہونا بھی ضروری ہوتا ہے ایک زمانہ تھا جب پنڈت مکرام شرمہ خوازہ احمد عباس اندر راج آنند منوچ کمار جیسے بڑے نام پٹکتھا لیکھن سے جڑے تھے جنہوں نے مدر انڈیا بھی لکھی اور انہوں نے ہی نیا دور بھی لکھی مگر پٹکتھا لیکھن کے پہلے سپر سٹار بنے سلیم جاوید ہاتھی میرے ساتھی زنجیر دیوار شولے شکتی شان ایسی فلمیں اس جڑی نے لکھی تھی مگر کنی کارڈوں سے پھر یہ دونوں الگ ہو گئے الگ ہونے کے بعد دونوں میں سے کسی نے بھی اس طر کی کوئی ایک فلم بھی نہیں لکھی جو انہوں نے جڑی کے طور پر لکھی تھی یہ بات الگ ہے کہ جاوید اختر گیتکار کے طور پر سفل ہو گئے مگر پٹکتھا جو ان دونوں نے مل کے کام کیا وہ دوبارہ اکیلے کبھی کر رہی پائے ویسے پٹکتھا لیکھن میں مہلاؤں نے بھی خاصی خیاتی ارجت کی ہے اچلا ناغر نے نکاح آخر کیوں بابل اور باغبان جیسی فلموں کی سکرپٹ لکھی انورانہ تیواری نے فیشن ہیروین اور یادے جیسی فلم لکھی ہنی رانی جو ہی چطر ویدی اور ریکھا نگم نے بھی اس کشیتر میں کافی اچھا یوگدان کیا روپہلے پردے کی پہلی پائیدان ہوتی ہے پٹکتھا لاغ لائن لاغ لائن کہانی کا ایک سنکشکت سارانش ہے جو ایک واقعہ ہوتا ہے لاغ لائن کے مادھیم سے نائک اور خل نائک کے سنگھرش کا کچھ ورنم بھی کیا جاتا ہے اور کہانی کا مل ادیش سے بھی بتایا جاتا ہے اور پھر اس میں آتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ یہ کہانی کا وہ سارانش ہے جو دو سے پانچ پیج کے بھیتر ہم لکھ کے دیتے ہیں اس میں پٹکتھا کا شیرشک لاغ لائن اور مکھے پاتروں کی ایک سوچی اور ایک چھوٹا سا سارانش کے یہ سب کیا کریں گے اس میں جب بھی پٹکتھا لے خک دوارہ کسی فلم کے نرماتہ کے پاس فلم کی پٹکتھا بھیجی جاتی ہے تو پوری پٹکتھا کے ستھان پر صرف ٹریٹمنٹ بھیجا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم پوری پٹکتھا بھیجیں گے اسے ڈائریکٹروں کو پڑھنے میں سمجھنے میں بہت سمجھ لگے گا تو وہ جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو دیکھ کے نرماتہ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں اس ٹھیم پہ کتنے پیسے لگا سکتا ہوں کس طرح کے سٹار جھٹا سکتا ہوں اور کیا یہ ٹھیم یہ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ پیسہ لگانے کے قابل ہے ایک بات سمجھ لیجئے سینیما ایک بزنس ہے جس میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں بنانے میں تو جتنے کروڑ لگے ہیں اگر اس سے زیادہ کروڑ واپس نہیں آئیں گے تو نرماتہ دوبارہ فلم نہیں منا پائے گا اور بہت سارے لوگوں کی روزی لوٹی ختم ہو جائے گی تو وہ اس کہانی کے فلو کا سمجھتا ہے نرماتہ اس سے اور کریکٹرز کا کیا سنگھرش ہے کیا انٹریکشن ہے وہ اس سب کو جانتا ہے پٹکتھا کے بارے میں ہمارے بہت سے جانے مانے پٹکتھا لیکھکوں اور سہتکاروں نے بہت کچھ کہا ہے کہ پٹکتھا آخر ہوتی کیا ہے تو میں سب سے پہلے اسکر وجہت کی ایک دو پنکتیاں ادھرت کرنا چاہوں گا ان کی ایک کتاب ہے پٹکتھا لیکھن ویبھارک نردیشکہ تو وہ کہتے ہیں پٹکتھا کتھا کا وہ روپ ہے جس کے آدھار پر نردیشک بنائے جانے والی فلم کے بھاوی سوروپ کا ادھمان لگا لیتا ہے تو جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اسے دیکھ کے نرماتا اور نردیشک الگ الگ ڈھنگ سے سوچتے ہیں نردیشک کا کام ہے جو کچھ لکھا گیا ہے اسے ٹرانسلیٹ کر کے ٹرانس فارم کر کے سڑہلے پردے پر لے کے آنا نرماتا کا کام ہے وہ سب سہولتیں جھٹانا جس سے کہ یہ ٹرانس فارم ہو کے سامنے پردے پر آ سکے منوہر شام جوشی ٹیلیویزن کے سب سے سفل لیککوں میں سے ایک ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پہلے اپنے من کے پردے پر گھٹناوں کو ہوتے ہوئے دیکھئے اور پاتروں کو بولتے ہوئے سنیے پھر کاغذ پر اتارتے جائیے کہ کیا گھٹنا گھٹ رہی ہے اور کون سا پاتر کیا بول رہا ہے گھٹنا کی ناٹکیتہ کو اُبھارتے جائیے یہ مان کر چلیے کہ جیسا نانی سے کہانی سنتا بچہ ہر دلچسپ موڑ کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ پھر کیا ہوا اسی طرح بہت سے جگیاسو درشک بیٹھے ہیں جو آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی پھر کیا ہوتا ہے اس پرشن کا جواب دیتے رہنے سے نئے نئے سیکوینس شروع ہوں گے یہ سیکوینس آپ کا سکرید پہ یعنی آپ کی پٹ کتھا تیار کر دیں گے تو سمجھانے والی بات یہ ہے کہ پٹ کتھا اور کچھ نہیں وہ کتھا ہے جو پردے پر دکھائی جانے کے لیے لکھی گئی ہے اور یہ منہور شام جوشی کی ایک اپنی پستک ہے پٹ کتا لیکھن ایک پریچ ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نئے سیکوینس کیسے شروع ہوتے ہیں اس میں ایک چھوٹا سا میرا انبھاپی ہے جب میں شانتی کے لیکھن سے جڑا ہوا تھا تو سڑے چار سو کے قریب اپیسوڈ ہو چکے تھے تو اس میں گجرات میں ہمارے یونٹ پر کیس کر دیا گیا کوٹ میں کہ اس سیریل میں دو یوہ لوگوں نے ایک عورت کا ریپ کیا ہے کہانی میں چھوٹس سال بیٹھ گئے ہیں مگر ابھی تک ان لوگوں پر کوئی کیس نہیں ہوا انہیں کوئی سزا نہیں ملی یہ سماج مجھے آج کو غلط سندیش دیتا ہے آپ دیکھئے کہ انیس سو نبے کے دشک میں کتنا گمبھیرتہ سے لیا جاتا تھا ٹیلیویشن کے کام کو کہ عام آدمی ناراض تھا اس بات سے کہ آپ نے کیسے اس طرح سے دو بلات کاریوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے تو مجھے ان دنوں شانتی کے جتنے لیگل سین تھے کوٹ سین ان کا کام سوپا گیا تھا تو مجھے اس وکیل کے پاس بھیجا گیا تھا جو سینیما میں کوٹ روم کیسے چلتے ہیں اس کی ٹریننگ دیتا تھا تو میں ان کے گھر گیا تھا کار میں سیکھا تو بیٹھے بیٹھے ایک مو سے واقع نکل گیا ہے میں نے کہا یار ریپ تو دو لوگوں نے کیا پر بچہ تو کسی ایک کا ہی ہوگا نا دونوں کا تو ہو نہیں سکتا تو جو ہمارا سکرین پلے لکھنے والا مطر تھا سمیر اس نے کہا پیجین جی آپ نے تو مجھے سو اپیسوٹ کا مسالہ دے دیا ایک لائن میں اب دیکھئے میرے مو سے ایک سرل سا سیدھا سا واقع نکلا اس کو سکرین پلے رائٹر نے پکلے میں آپ کو ایک بار کلیر کر دوں کہ میں بیسکلی شانتی میں سمواد لکھک تھا ہمیں سین مل جاتا تھا کہ اس سین میں یہ ہونا ہے تو ہم اسے بھرتے تھے کہ یہ سین میں جو ہونا ہے اسے کیسے ہونا ہے اس میں کون کیا بولے گا تو یہ سمواد ہم لکھتے تھے تو بہت سے کیسز میں پٹ کتھا لیکھا سکرین پلے رائٹر ہی ڈائلوگ رائٹر بھی ہوتا ہے جیسے گلزار ہیں منوچ کمار ہیں یہ سب کیا کرتے تھے ایسے پرندت پرندت پخرام شرمہ تھے جعوید اختر سلیم مگر بہت سارے کیسز میں سمواد کوئی اور لکھتا ہے پٹ کتھا کسی اور نے لکھی اور سمواد کا وشششگی کوئی اور ہے تو ہم سمواد کے وشششگی تھے اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے یہ شانتی سے مجھوڑا شانتی کی ٹیم سے تو پہلے چل رہا تھا مگر ان کی ٹی آر پی گری تو انہوں نے سوچا کسی صاحبتک آدمی کو ساتھ میں جوڑتے ہیں تو مجھے جوڑا دینیش تھاکر کامیش مہا دیون کا رول کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے کہا خاص طور پر کہ انہوں نے بڑے بھائی جیسے تھے بہت پیار کرتے تھے تھیٹروں کی بہت بڑی ہستی تھے میں نے ان پر ایک بہت لمبا سا لیکھ لکھا تھا یہ جو ہے دینیش تھاکر یہ جن ساتھا کے سبرنگ میں چھپا تھا تو انہوں نے مجھے کہا بھائی تیجندر آپ سے ایک ہی گزارش ہے ہماری ہم چاہتے ہیں کہ ہر اپیسوڈ میں ہمیں کم سے کم ایک ڈائلوگ راج کمار جیسا مل جائے تو میں نے کہا ٹیلیویشن میں آپ کیوں ایسا چاہتے ہیں ٹیلیویشن تو ایک الگ ماد ہے میں نے کہا نہیں یار ان ڈائلوگ کا اپنا ایک مزا ہے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک سمواد ان کی ایک اپیسوڈ کے لیے خاص لکھا تھا اس میں ایک کریکٹر تھا پانڈے جب وہ اونچے سر میں بات کرتا ہے تو میں نے دینیش تھاکر کے لیے سمواد لکھا تھا کہ آواز نیچی کرو پانڈے یاد رکھو کہ اس گھر کی دیواروں کا پلستر بھی اونچی آواز سننے کا عادی نہیں ہے تو یہ پڑھ کے دینیش تھاکر اتنے خوش ہو رہنے کا بس بھائی مجھے ہر اپیسوڈ میں کم سے کم ایک ایسا سمواد ضرور ملنا چاہیے تاکہ میں اپنے جو بھیتر کا کریکٹر ہے اسے سیٹسفائی کر سکوں تو منہور شام جوشی کے بعد ڈھوب ناتھ لکھتے ہیں کہ کتھا اور پٹ کتھا ماتر دو ایسے تتو ہیں جو ینتر کے مہتاج نہیں ہے کتھا وچار بیج کے روپ میں جنمتی ہے اور پٹ کتھا جسے چتر ناتے بھی کہتے ہیں اس وچار بیج کا مکمل ڈھاچہ رشتی ہے تو اس میں کہیں کوئی انسٹرومنٹ انوارڈ نہیں ہے اس میں کیول اور کیول لے خک کا دماغ لے خک کی سوچ لے خک کا کلم ڈھو جڑے ہوئے ہیں راجیندر پانڈے کا ایک بہت اچھا ایک ڈیفنیشن ہے وہ کہتے ہیں کہ پٹ کتھا یعنی سینما ٹیلیویزن ترتھا ورطر چتر مادھیم ہے تو کیا گیا وسترت لے خن ہے یہ ایک الگ شیلی کا لے خن ہے اس لیے اس کا نام بھی الگ ہے پٹ کتھا لے خن پٹ کتھا لے خن میں کتھا لے خن سمایا ہوا ہے یہ کتھا لے خن کے بہار کے تطووں کو بھی اپنے میں سمیٹے ہوئے ہیں یہ راجیندر پانڈے کی پستک ہے پٹ کتھا کیسے لکھیں اس کے پیج نمبر نو پہ یہ باتوں کہتے ہیں اب ہمیں دیکھنا یہ کہ کہانی میں کس طرح کے تطو موجود ہونے چاہیے جب ہم کوئی کہانی چنے فلم بنانے کے لیے تو وہ اگر اس میں قصہ گوئی ہے تو قصہ گوئی والی کہانی فلم میکن کے لیے زیادہ اچھی رہتی ہے کیونکہ وہ انٹریسٹ بنائے رکھتی ہے پاٹھک کا تو جب ہم سینما کے لیے کوئی کہانی کھوچتے ہیں یا پسند کرتے ہیں ان میں جو چیزیں دیکھی جاتی ہیں نرماتہ نردشک کیا دیکھتے ہیں کہ مولکتہ کہانی کی انیواری شرط ہے تو بار بار گھسی پٹی باتیں کہانی میں نہ ہوں جس سے کہ پاٹھک شروطہ کو لگے کہ جیسے اسے کچھ نئی چیز دی جا رہی ہے ہمارے ہیں سینما میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک فلم ہٹ ہوئی تو بہت ساری فلمیں اسی طرح کی بننے لگتے ہیں جہاں بابی ہٹ ہوئی تو اس کے بعد یوہ کلاکاروں کے لے کے لف سٹوریز بننے شروع ہو گئی یعنی لف سٹوری بیتاب وغیرہ وغیرہ جو بھی نیا بیتا آتا تھا کسی سٹار کا ہیرو بننے کے لیے تو ایک لف سٹوری بن جاتی تھی کیونکہ راج کپور نے رشی کپور اور ڈیمپل کاپڑیاں کے ساتھ بابی بنا دی تو مولکتہ بہت ضروری ہے کہانی کے کتھانک کا سیدھا سو بھاوک ہونا عوششک ہے زیادہ اُلٹ پھیر نہ ہو کہانی من کے بھیتر گھٹنے سے زیادہ کہانی گھٹے اور وہ ایک سٹریٹ لائن میں چلے تو وہ سینما کو زیادہ سوٹ کرتی ہے کہانی کا پرسنگک ہونا بہت ضروری ہے جیسے آج ہم کوئی فلم بنائیں اگر وہ آج کی آڈینس کو سمجھ ہی نہ آئے جب تک ہم کوئی پیریٹ فلم نہیں منا رہے جیسے ہم مہا بھارت رامائن یا مغل کالین یا کسی سمرات اشوک چندرگپت ان کے پیریٹ کے فلم نہیں منا رہے تو کہانی کا پرسنگک ہونا بہت ضروری ہے کہ شروتہ کو اس کی ریلیونس سمجھ میں آئے اور کہانی کے تطووں میں سنتولد بہت ضروری ہے یہ شکل بھی بیلنس کہ ادھر نہ جائے ادھر نہ جائے ایک بیلنس ٹوی میں کہانی آگے بڑھے پاتروں کی سنکھیا سنتولد اور کتھانت کے انسار ہو یہ بہت ضروری ہے نا تو پاتروں کی بھیڑ ہو اور نہ ہی پاتر اتنے کم ہو کہ بار بار سیم لوگ چہرہ دکھائیں اور انسان بور ہو جائے تو ایک سنتولن رکھنا ہے کہ ہمیں کتنے پاتر چاہیے ایک فلم میں اس فلم کی کہانی میں کہانی میں آتیادک گھٹنائیں اور الجی ہوئی اپکتھائیں نہ ہوں اب جیسے ایک مین کتھا ہے جو سنتول کریکٹر کے اوپر چل رہی ہے تو اس میں اپکتھائیں اتنی زیادہ نہ ہوں کہ شروتہ کہیں رہ بھول جائے کہ وہ تھا کہاں وہ ایک سرہ پکڑے اور دوسرا اس کے ہاتھ سے نکل جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے پاتروں اور گھٹناوں کے بیچ بھی ایک سنتولن ہونا چاہیے یہ بہت ضروری ہے اگر پاتروں میں اور گھٹناوں میں سنتولن نہیں ہے تو یہ سمبھو نہیں کہ ہم ایک اچھی فلم اس پہ بنا سکیں کہانی میں دوندھ بہت اوشک ہے اور وہ دوندھ بھیتری بھی ہو اور باہری بھی ہو جو کانفلیکٹ انگریزی ہم جسے کہتے ہیں جتنا اچھا ڈھنگ سے کانفلیکٹ انٹرنل اور ایکسٹرنل کہانی میں سے اُبھر کے آئے گا وہ ایک اچھی فلم بنانے میں سہائک ہوگا تو انٹرنل اور ایکسٹرنل کانفلیکٹ کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ بھیتر سے بھی اس کی کانفلیکٹ ہو اور کرنے میں بھی کانفلیکٹ ہو کہانی کا پڑی ویشت is سپشت ھو بہت کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم جھگی جھوپنی کی فلم بنا رہے ہیں میل کی فلم بنا رہے ہیں، میڈل کلاس کی بنا رہے ہیں یہ نہیں کئی میڈل کلاس کی فلم ہو اور وہ کپڑے پہنے راجاؤں والے یہ نہیں کہ جھگی آجوپنی کی فلم ہو اور وہ получ بہت ضروری ہے کہ کہانی کیسے کیسے شروع ہوتے اوپر جاتے جاتے کلائیمیکس پہ پہنچ کے اور پھر ختم ہو جاتی ہے تو کلائیمیکس لیکھک کے دماغ میں نرماتا کے دماغ میں نردیشک کے دماغ میں کلیر ہوگا تب ہی کلاکاروں تک پہنچ پائے گا کہ اس کہانی کا اس فلم کا کلائیمیکس کیا ہے مکھے کتھا اور اس کی اپ کتھاؤں کے بیچے گہرہ سمبند ہونا چاہیے ایک زمانہ تھا جب سینیما میں پیرلل دو کاریاں چلتی تھی ایک مین ہیرو ہیروین کی لف سٹوری ایک کومیڈین کی لف سٹوری جس کے ساتھ اس کی کومک ایکٹرس ہوتے تھی ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہوتا تھا وہ لگے ہوتے تھے وہ لگے ہوتے تھے وہ فلمیں اتنا زیادہ ایمپیکٹ نہیں چھوڑتی جب اگر اپ کتھاؤں کا جڑا ہو مین کہانی کے ساتھ کہانی میں کسی وچاردھارا پاتر یا سمسیا کے پرتی اناوشک موہ نہیں ہونا چاہیے یہ سب سے بڑی بات ہے میں نے یہ بات بہت بار سوچی کہ ایسا کیوں ہے کہ ہندی ساہتے پر بہت اچھی فلمیں نہیں بن پائیں بہت سفل فلمیں نہیں بن پائیں جبکہ دیو داس پرینیتہ اور دیراج بہو یہ بنگلہ ساہتے پر بنی فلمیں خاصی سفل ہوئی ایسا کیوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمارے یہاں ہندی ساہتے میں پچھلے تیس پیتیس سال سے ایک وچاردھارا بہت حاوی رہی اس وچاردھارا کو نردیشک نہیں پکڑ پاتے تھے جب میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کس جگہ تو وہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس کو کہ مہیش بھٹ سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ساہتے کار ساہتے لکھتا ہے تو کیول اس کا شرم لگتا ہے جب فلم نرماتا اور اردیشک فلم بناتے ہیں تو کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اگر وہ پیسے واپس نہیں آئیں گے تو بہت نوکی نوکری چلی جائے گی ہم لوگ دیوالی ہو جائیں گے تو ہمیں ساہتے نہیں بنانا ہے ہمیں فلم بنانی ہے اور فلم وہ بنانی ہے جو لوگوں تک پہنچے تو اس ماملے میں میں بیمل روئے گرودرت راج کپور خاص طور پر جو بلیک اینڈ وائٹ اراکے تھے ویشانتہ رم باسو چیٹر جی رشکش مکر جی میں ان لوگوں کو بہت بڑا فلمیں کروانتا ہوں جنہوں نے زندگی کا ایک ہی ایم بنا کے رکھا کہ ہمیں اچھا سینیما بنانا ہے آٹھ سینیما نہیں بنانا ہے ہمیں وہ سینیما بنانا ہے جو عام آدمی کے دل تک پہنچ سکے اور دوسری بات یہ کہ کہانی کا کام اپدیش دینا نہیں ہے سینیما کا پہلا ادیش منورنجن ہے اس کے بعد باقی سارے ادیشیں جڑتے چلے جاتے ہیں تو یہ ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ جب ہم پٹکتہ لکھتے ہیں تو اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے اب کسی بھی سہتک ویدھا کے کئی انگ ہوتے ہیں یہ تو ہم جانتے ہیں ویسے ہی پٹکتہ کے بھی انگ ہوتے ہیں پٹکتہ فلموں کے نزدیک ویسے ہی ہے جیسے سہتے کے بھی نزدیک ہے کیونکہ پٹکتہ سہتے سے کتھا سے نکل کے سینیما تک پہنچتی ہے تو سہتے کو سینیما سے جوڑنے میں پٹکتہ کام کرتی ہے اور بھائی راجیندر پانڈے کے انسار پٹکتہ کے تین انگ ہوتے ہیں پہلا ہے کہانی اور دوسری ہے اس کی سینک بناوٹ درشیوں کی بناوٹ اور تیسرا ہے سموال اب دیکھئے ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ ہمیں پٹکتہ لکھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے ہم جو پٹکتہ لکھک ہیں وہ ایک ہی پیج پہ دو کولم بنا لیتے ہیں لیفٹ میں لکھ لیتے ہیں ویشوال اور رائٹ میں لکھ لیتے ہیں آڈیو اب جیسے ہم نے کہا بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور وہ گھبرا کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اب یہ کیول ویشوال ہے اس میں بیٹی نے کچھ بولا نہیں ہے ہم نے سکرین پلے میں لیفٹ میں لکھ دیا دو کولم بنا کے کہ بیٹی کمرے میں داخل ہوئی ادھر ادھر گھبرا کے دیکھ رہی ہے رائٹ کولم میں لکھیں گے ماں تم کہا ہو ماں تم کہا ہو یہ آڈیو ہو گیا تو اس ویشوال کو ایکسپلین کیا اس آڈیو نے اور کمپلیٹ کر دیا تو جب ہم سکرپٹ لکھ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پورا جو سکرپٹ ہے اس میں ویشوال اور آڈیو دونوں کو ملا لیا ہے تب ہی اس سکرپٹ کمپلیٹ ہو جائے گا جس کو باؤنڈ سکرپٹ کہتے ہیں تو ویشوال کولم میں سین کا ڈسکرپشن ہوگا اور آڈیو کولم میں اس کا سمباد ہوگا یہ ایک ٹریڈیشنل طریقہ ہے بنا ہوا جس سے کہ سکرپٹ یا پٹکتہ لکھی جاتی ہے ایک بات یاد رہے کہ چاہے سہتک گرو فلمی لکھن کو دو ام درجے کا کہتے رہے میں آج آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں پٹکتہ لکھن ابھیاس محنت اور سوادھائے تینوں چیزیں چاہتے ہیں آپ سے مگر آپ کو یہ بھی یاد دلاتا رہتا ہے کہ یہ ایک ویوہ سائیک لکھن ہے ایک پٹکتہ لکھک کو ساہتک لکھک کی طرح روائلٹی کا انتظار نہیں کرنا پڑتا اسے پیسے دے کے اپنے کتاب نہیں چھپوانی پڑتی وہ جب اگریمنٹ سائن کرتا ہے اس کا پیمنٹ اس کے حساب سے ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ لکھن ویوہ سائیک ہے جو ساہتک لکھک ہے وہ لکھ کے کھاتا ہے اور ساری وہ کھا کے لکھتا ہے اور جو سینیما کا لکھک ہے وہ لکھ کے کھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ویدھا میں سوادھائے کے ساتھ ساتھ لکھن کے ویوہ وسائی گونوں کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے کملیشور جی سے ایک بار بات ہوئی مورشیس میں ملے تھے تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو تیجیدر مشکل یہ ہے کہ جو تمہارے ساہتک لوگ ہیں یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ویدھا کتنی الگ ہے یہ ویدھا بہت دوسرے قسم کا کمیٹمنٹ مانگتی ہے تو ان دنوں وہ سوٹن فلم لکھ رہے تھے تو اس کے لئے انہوں نے ایک ڈیالاگ اسی دن لکھا تھا جو اسی دن پریم چوپنا کے اوپر پکچرائز بھی ہونا تھا کہ میں وہ بلا ہوں جو شیشے سے پتھر کو توڑتا تو انہوں نے کہا دیکھئے جب تک ایسا ڈیالاگ پریم چوپنا کے لئے نہیں لکھا جائے گا تو وہ لارجر دن لائف لگے گا نہیں اور ویلین کا لارجر دن لائف لگنا بہت ضروری ہے کملیشور جی نے سو سے ادھک فلموں کے لئے سکرین پلے ڈیالاگ بغیرہ لکھے تو آپ سوچئے ایک صحیح تکار جو صحیح مائنے میں سینیما میں سفل ہوا وہ تھا کملیشور ایک صحیح تکار جو صحیح مائنے میں ٹیلیویشن لیکھن میں سفل ہوا وہ تھے بنہور شام جوشی اور ایک آدمی جس نے ٹیلیویشن کے مادہم سے مہا بھارت کو دوبارہ لکھ دیا وہ تھے راہی محصوم رضا جو سینیما میں بھی اتنے ہی پاپولر تھے اور سفل تھے جتنے کہ ٹیلیویشن میں ان کے علاوہ سہیتک لیکھرک عام طور پہ پریمچند کے زمانے سے لے کے آج تک بہت لوگ آئے اور واپس چلے گئے وہ اپنے آپ کو اجزت نہیں کر پائے میں بہت خوش ہوتا ہوں یہ دیکھ کے جب میں بامبے میں تھا تو وہاں دھرمیگ میں ایک ہمارا چھوٹے بھائی کہیں سنجے ماسوم وہ وہاں پترکار تھا اور میں تو بھارت چھوڑ کے لندن آ گیا دھرمیگ بند ہو گیا تو سنجے نے سینیما کی لائن کو جوائن کیا اور آج وہ ایک سفل گیت کا سمواد لکھت سکرین پلے لکھت بنا ہوا ہے رتیق روشن کی کئی فلموں کے لئے اس نے سمواد لکھے گیت بھی لکھے تو سنجے کی اس ترقی کو دیکھ دل بہت خوش ہوا کہ سنجے نے پترکارتا کو بھی اسی گم بھی رتا سے لیا تھا اور اسی طرح اس نے دھلما کو بھی لیا منوج منتشر ہمارا بہت پیارا چھوٹا بھائی ہے اس نے سہتیق لیکھن سے کام شروع کیا بامبے میں آکے بہت سٹرگل کیا مگر اس نے ستھاپیت کیا اسٹیبلش کیا اور اس نے بہو بلی جیسی فلم کے پورے سمباد لکھے اور جو ان کا گیت ہے میری مٹی آپ کو حیرانی ہوگی کہ بلوچ جو ودروہی ہیں جو سنگھرش کر رہے ہیں بلوچ ستان میں وہ یہ گانہ گاتے ہیں تو ہمارے صحیح قسم کے لکھن کی قدر کہاں کہاں کیسے کیسے ہوتی ہے یہ خبریں ہمیں ملکی رہتی ہیں تو کتھا یا پٹ کتھا کے روپ میں سب سے شروعاتی چرن پہ کہانی کو تین پوائنٹ پر کستے ہیں رستاون سنگھرش اور سمادھان انیک ودوان ان تین بندوں کو کہانی کی سمسیہ نائک اور پرتی نائک کا سنگھرش اور کہانی کا اپسنہار کہتے ہیں پریپوزیشن ایکسپوزیشن کانفلکٹ سٹرگل پھر اس کے بعد ایڈوگنسٹ اور اس کے بعد فائنلی اس کا ریزولوشن تو یہ کچھ طریقے ہیں اپنی پٹکتھا کو آگے بڑھانے کے تو آپ کو میں ایک تو اگزیمپلز دوں گا جس سے آپ کو پتا چلے کہ کیسے پٹکتھا لکھنے کی شروعات ہوتی ہے اور کیسے پہنچ جاتی ہے ایک فلم آپ سب نے دیکھی ہوگی جس کا نام تھا دل والے دولانیا لے جائیں تو اس کی جو تین پرستابنہ کے بندو ہیں پہلا بندو ہے کہ لندن کے ایک ویل سیٹلڈ ویپاری کا بیٹا ایک لڑکی کے پیار میں پڑ جاتا ہے یہ پہلی پرستابنہ ہے جو لڑکی کا پیتا ہے وہ لندن کے بچوں کو آبارہ سمجھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سمرن کی شادی بھارت کے اپنے گاؤں میں اپنے مطر کے بیٹے سے کر دے یہ سنگھر شہ سٹرگل ہے مگر جب تیسری ستتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیٹی کو وہ لڑکا کتنا پاغلوں کی طرح پیار کرتا ہے تو لڑکی کا پتا انتم سین میں کہتا ہے جا سمرن جا اب تو اپنی زندگی جی لے تو مول جو پوری کہانی ہے وہ تین بندوں پہ لے خک نے اور اردیش نے اسے سمجھا ہے کہ یہ تین بندوں ہیں جو کہانی کو پوری طرح سے سینما کے اندر دکھا پائیں باقی سب وہ اس کے ایڈیشن ہیں وہ اس کہانی کو آگے بڑھانے کے مادھیب ہیں اس میں ہم گیت کیلئی بھی جگہ ڈھونڈتے ہیں کہ گیت کس جگہ کہانی کو آگے بڑھائے گا یہ بھی سکرین پلے کا ایک حصہ ہے ایک زمانہ تھا جب صرف اس لیے گیت ضروری ہے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ گیت آگے بڑھا رہے لیکن راج کپور گرودت شانت رام بیمل روی ان لوگوں کو سمجھ تھی اب اگر آپ سوچیں کہ سجاتہ میں جو باتیں سنیل دت ٹیلی فون پر ایک گیت کے ذریعے نوتن جو سجاتہ بنی ہے اس کو سنا دیتا ہے وہ کسی سین میں کتنے لمبے ڈائلوگ شاید نہ کر پاتے جلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیئے ڈھونڈ لائیا ہوا ہی گیت میں تیرے لیے تو یہ باتیں اگر وہ ان سے کہتا چہرے سے فیس تو فیس تو وہ اس طرح سے ڈیویلپ نہیں ہو پاتی جیسے کہ گیت کے مات ہم سے تو گیتوں کو پٹکتھا میں کیسے جوڑنا ہے یہ بھی ایک اچھی پٹکتھا کا مہت پون آنگ ہے اور جو کچھ پکچرائز ہوا ہے اسے پھر بیکگراؤن سنگیت اُبھارتا ہے جو کچھ ہم نے ریکارڈ کیا ہے میں شانتی کے بارے میں آپ بتا رہے چاہوں گا جس سے میں جڑا لکھن سے کہ اس کی اوریجنل کہانی تین لائنوں کی تھی کسی طرح جیسے کہ دل والے دلہنیا لے جائیں گے تو میں نے آپ کو ایک ادھارن سینیما سے دیا اور دوسرا ادھارن میں دے رہا ہوں ٹیلی ویزن سے تو تین لائن کی کہانی کیا تھی پہلا دو یوہ لڑکوں نے ایک غریب مزدور تلسی کا بلات کا کیا پہلی سٹیج دوسری سٹیج تلسی کے یہاں ایک بیٹی جنم لیتی ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے شانتی اور تیسری سٹیج شانتی بڑی ہو کر اپنی ماں کا ماں کے عزت کو رسٹور کرنے کے لیے دوبارہ ستھاپت کرنے کے لیے اپنی لڑائی لڑتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میری ماں کو وہ سممان ملے سماج میں جس کی وہ حق دار ہے یہ تین پنکتیوں کی کہانی ایک نردیش کو نرمات کو UTV والوں کو سمجھانے میں ستھل رہی کہ ان تین پنکتیوں سے ایک ڈیلی سوپ بن سکتا ہے جو منڈے ٹو تھرسدے پانچ دن ہفتے میں آئے گا اور وہ بھارت کا پہلا ڈیلی سوپ بن جائے گا اور ان تین پنکتیوں سے سات سو اٹھاون اپیسوڈز کا ایک سیل بنا جس کا نام تھا شانتی اور میں نے شانتی سے بہت کچھ سیکھا میں شانتی میں جب شروع شروع میں ڈیالوکس لکھے تو ڈیریکٹر نے مجھے ایک بار بلا کے کہا میں نے یہ شرط رکھی تھے کہ مجھے آدھر پور وقت سمبودھت کیا جائے گا اگر میں اس سیریل سے جڑتا ہوں تو تو انہوں نے کہا کہ جیندر جی آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے تو میں نے کہ 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 آپ سمواد لمبے لمبے لکھ دیتے ہے لمبے سمواد سے ہمیں دکت ہوتی ہے کہ ہم کیمرہ کہا رکھیں کیونکہ اگر ایک ہی وقتی بول رہا ہے اتنا لمبا سمواد تو کانسٹنٹ ٹیلیویشن پہ ایک ہی چہرہ دکھائی دے رہا ہے اور اگر بیس منٹ کے اپیسوڈ میں دو منٹ تک تین منٹ تک ایک ہی چہرہ دکھائی دے گا تو وہ تو بہت بورنگ کام ہو جائے گا تو میں نے سیکھا کہ سمواد لمبے نہیں ہونے چاہیے ان کا کہنا تھا کہ جتنے چھوٹے سمواد ہوں گے کیمرہ فٹا فٹ چینج ہو رہا اور اس سے ٹیلیویزن میں نوولٹی آتی رہے گی سکرین پر اس لئے آپ دیکھیں کہ میری کہانیوں میں جو میں نے شانتی کے بعد لکھی ہیں ان میں سمواد کا پورا استعمال ہوتا ہے اور پھر میں نے واپس مڑ کے دیکھا کہ موتی لال بہت چھوٹے چھوٹے یہ ایک بہت خوبصورت چیز میں نے سیکھی اور ایک میں نے یہ سیکھا کہ آپ کا سیٹ پہ ہونا بہت ضروری ہے ایک لےخک کے طور پہ لوگ تو پارٹ ٹائم سہیت تک لےخک ہوتے ہیں میں پارٹ ٹائم سیریل لےخک تھا in the sense کہ نوکری یہ رہنڈیا بھی کرتا تھا فلائٹ پرسر کی لیکن میں لکھتا تھا سیریل کے لئے سمباد تو شانتی کے بہت سارے اپیسوڈ ویدیش وں میں لکھے گئے میں نے کینیڈا میں کئی اپیسوڈ لکھے روم میں کئی اپیسوڈ لکھے اور ان دنوں ایک فیکس کی سویدہ ہوتی تھی تو میں وہ فیکس ہی تھا تو میں وہ لکھ کے ویدیش سے فیکس کیا کرتا تھا تاکہ سمیہ پہ اپیسوڈ پہنچ جائے تو مجھے یاد ہے میں یہ بات کئی جگہ بتائی بھی ہے کہ میں نے ایک شبد لکھا تھا کسی کو زبردستی قید کر رکھ لینا گریک شبد ہے تو یہ بگر ہمارے اندردیش کو اور ہمارے ایکٹر کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا شبد ہے تو انت میں یہ تیہ ہوا جو بھی ہے جیسا لکھا ہے ویسا بول دو تیجین جی کو پتا کیا لکھا ہے ان سے بعد میں چیک کر لیں گے ان دنوں ٹیلی فون بہت مہنگا تھا تو یہ لوگ تو کر نہیں سکتے تھے اور مجھے پتا ہی نہیں جب تک پتا نہیں چلی تو میں کیا جواب دوں تو یہ ایک انبھو تھا جس سے لگتا تھا کہ اگر لکھک سیٹ پہ موجود ہے اور اس کو اس بات کے لئے تیار بھی رہنا ہوتا تھا ایک بہت مزیدار قصہ ہے کہ شانتی زیادہ تر سیریل میں بہت گمبیر ہے وہ پورے سیریل میں ہستی نہیں ہے ہمیشہ تناہ میں رہتی اس کے پریمی کا نام سنجے تو میں نے ایک اپیسوڈ میں شانتی کو رومانٹک موڈ میں سنجے کے ساتھ دکھایا تو مندرہ بیدی نے باقائدہ objection کیا کہ this is out of character میرا character ایسا نہیں ہے کہ میں محبت کے dialogue بولوں تو جب مجھے کہا گیا تو میں نے کہا کہ دیکھئے جیون میں کوئی بھی وقتی کیول ایک ہی مکھوٹا چہرے پہ اڑے نہیں رہتا ہے ایون انگلینڈ کی مہارانی بھی کبھی اپنے پتی سے پیار کی باتیں کرتی ہوگی تو ایسا کیسے سمبھو ہے کہ شانتی جس آدمی کو پیار کرتی ہے اس سے کبھی پیار کا ازہار نہ کرتی ہو تو میں نے اپنی بات منوائی اور پھر مندرہ بیدی نے وہ سین ویسے کیا جیسا کہ میں چاہتا تھا تو یہ کچھ انبھو میں آپ کے ساتھ ساجہ کی ہے آج آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح پٹکتھا لکھی جاتی ہے سینما کی کس طرح پٹکتھا کہانی اور اپنی سے الگ ہے آپ سمجھ لیجئے کہ پٹکتھا میں ڈھائی لائن کی کہانی مارے گئے گلفام یا منو بھنڈاری کی رجنی گندہ اس پر بھی فلم بن جاتی ہے اور وار این پیس جیسے اتنے بڑے اپنی نیا پر بھی فلم بن جاتی ہے تو ہمیں پٹکتھا میں دو باتیں سیخنی ہوتی ہیں پہلی کہ کہانی میں ہمیں ڈالنا کیا ہے ایڈ کیا کرنا ہے اور اپنی نیا میں سے ہمیں کاٹنا کیا ہے جب پٹکتھا لے خکر ان دو چیزوں پر بن جاتا ہے کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے اس کے بعد ایک اچھی پٹکتھا تیار ہو جاتی ہے تو بہت بہت دھنیواد آپ سب کا اور جن سلب پستقالے کے ارپن کمار کا بھی بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سب کے ساتھ آج یہ بات میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آج دس میتروں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ پٹ کتھا اور کتھا اور سینیما کا کیا رشتہ ہے تو میری آج کی بات چیت سپھل ہو گئی بہت بہت دھنیواد شکریہ میں اب لگ آف کروں گا اور امید ہے کہ آپ سب کو میری بات چیت پسند آئی ہوگی شکریہ